میں نائلہ رزمان سپیچ این لینگویج پیتولوجسٹ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ سپیچ تھیرپسٹ کا کیا کام ہے اور سپیچ تھیرپیس سے کون کون سے مسائل کا حل ممکن ہے کسی بھی عمر کے افراد چاہے وہ بچے ہو جوان ہو یا بوڑی اگر انہیں بولنے چلنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑی اگر وہ بول نہ سکتا رہے ہوں یا سامنے والے افرادوں کی بات کو نہ سمجھ سکت رہے ہوں ان تمام مسائل کا علاج ہم کرتے ہیں سپیچ این لینگویج کے ایشو کے بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں ان وجوہات کو جاننا ان کے پریزنٹ لیول کو اسیس کرنا اور پھر ان کو انٹرونشن دینا is our responsibility اور اگزمپل جیسے بہت سی بچے بلکل بھی نہیں بولتے ان کی ریسیپٹیو اور ایکسپریسیو لینگویج میں ہم کام کرتے ہیں ریسیپٹیو لینگویج میں ہم ان کی لسننگ، کمپریہنشن اور پروسیسنگ پر کرتے ہیں ایکسپریسیو لینگویج میں ہم ان کی پروڈکشن پر ورک کرتے ہیں پروڈکشن میں جب ہم ورک کرتے ہیں تو سام پروڈکشن، ورڈ پروڈکشن، فریز، اینڈنس، اینڈنس پر آتے ہیں اسی طرح فالچ کے بعد بہت سے لوگوں میں بولنے چالنے کے سمجھنے کے مسائل ہوتے ہیں اور کھانا کھانے کے نگلنے کے مسائل بہت زیادہ تھے ایون کے ان میں انجی ٹیوب لگی ہوئی ہوتی ہے جسے خوراک کی نالی ہم کہتے ہیں خوراک کی نالی کو ریموف کرنا ان کو اورل فیڈنگ کی طرف لے کے آنا اس اوور رسپونسبلیٹی ان کو پروڈکشن کی طرف لے کے آنا بھی ایک کام ہوتا ہے اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں کسی بھی پروڈکشن کی جب ہم کوئی لفظ بول رہے ہوتے ہیں اس میں ہمارے پلیسمنٹ اور مینرز انوالو ہوتے ہیں پلیسمنٹ اگر میں سمپل ارفاظ میں کہوں تو پلیسمنٹ جب ہم اپنے آرٹیکولیٹرز کو پروپر یوز کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ایک لفظ کی پروڈکشن دیتے ہیں یا ہوا کا ایک پروپر اخراج ہوتا ہے جس سے ایک خاص لفظ پروڈیوس ہوتا ہے کلیفٹ لپ اور کلیفٹ پیلٹ ہونے کی وجہ سے ہم پلیسمنٹ اور مینرز کی ریکوائرمنٹ کو فلفل نہیں کر سکتے اس لیے جتنا سرجری ضروری ہے اتنا ہی ان کے لیے تھیرپی بھی ضروری ہے کیونکہ تھیرپی میں جتنی بھی سپیچ ان کے ڈی فارم ڈی شیپ ہو جاتی ہے ان کو شیپ دی جاتی ہے اور ان کو پرپیر کیا جاتا ہے ایک اچھی سپیچ کے لیے ذہنی بازور بچوں میں جہاں بہت سے مائل سٹون ان کے ڈیلے جاتے ہیں اس طرح سپیچ اور کمیونکیشن میں بھی وہ لیکنگ ایریا میں جا رہے ہوتے ہیں ان کو ڈیفرنٹ ایکٹیویٹی کے ذریعے ان کو کمیونکیشن پروائیڈ کی جاتی ہے تاکہ وہ انڈیپنڈنٹ ہو سکے اپنی نیٹ بتا سکے اور سوسائٹی میں کمیونکیٹ کر سکے موجودہ دور میں جو بہت سے تائی چیز کامن ہو رہی ہے وہ حق لاہت ہے الفاظ کی غلط ادائیگی ہے اس میں بھی سپیچ تھیرپی کا بہت اہم کردار ہے کہ ہمیں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ بہت ڈیلے ہو جاتا ہے پروسس جب یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید جی کسی کمزوری کی بنا پر ہے یا اس کا میڈیکل ٹریٹمنٹ کروایا جاتا ہے اس کا ٹریٹمنٹ ہکلاہت کا ٹریٹمنٹ اونلی تھیرپی ہی ہے جس میں پیشنٹس جو ہوتا ہے وہ ڈیوییٹ کر جاتا ہے اپنی نورمل سپیچ سے اس کو واپس اپنی نورمل سپیچ پر لائے جاتا ہے جس کے لئے مختلف پیٹرن جوز کرتے ہیں سی پی بچوں میں موٹر کوڈینیشن نہ ہونے کی وجہ سے وہ پروڈکشن کی طرف نہیں آتے پروڈکشن نہیں دے بات ہے آدھو ان میں کمپریہنشن ہوتی ہے انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے باوجود اس کے لفظوں کو پروڈیوز نہیں کر پاتے اس صورت میں سپیچ تھرپیسٹ مختلف اورو موٹر موزمنٹ اور اورو موٹر ایکسرسائسز انٹرڈیوز کرواتا ہے جس میں ان کی کوڈینیشن بہتر ہوتی ہے اور پروڈکشن کی طرف آتے ہیں اسی طرح سے اگر ہم بات کرتے ہیں آٹیزم کی جو پیورنی کمیونکیشن ڈیس آرڈر ہے اس میں بھی سپی تھرپیسٹ کا بہت بہت اہم گردار ہے لیکی لی اب میری ایبزرویشن میں یہ بات آئی ہے کہ لوگوں میں سپیچ ایشوز اور انٹرونشن کی اویرنس بہت بڑھ گئی ہے اب اپنا انیشئر ٹائم اپنا پریشیس ٹائم وہ ضائع نہیں کرتے بلکہ اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں اور یہ بہت ہی پوزیٹیو بات ہے ایڈ دائم میں آپ لوگوں سے یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ جتنے بھی لوگ ہیں جو اویر ہیں سپیچ ایشوز سے سپیچ کی انٹرونشن سے اویر ہیں وہ اپنے سراؤنڈنگ میں ضرور بتائیں کہ ان مسائل کا علاج ممکن ہے اور جو تھرپی ہم ان مسائل کو حل کر پاتے ہیں بکوز یہ سوشل رسپونسپلیٹی اور یہ ہم اپنے ذمہ دارے کو ضرور لبائیں گے میں اپنا ایمیل ایڈریس اور فون نمبر آپ کو ساتھ ضرور شیئر کروں گی ریگارڈنگ اینی سپیچ ایشو یو کن اپروچ می انشاءاللہ آپ امید رہیں گے تینکی سو مچ اللہ